اچھا اب ابھی ریسنٹلی آپ کے بہت سے کلیگز اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں گروپنگ ہے آپ کی جماعت کے اندر اب آپ کی کلیگ ہے میاں جاویل لطیف صاحب اب ان کا ایک سوٹ ہے میں چلانا چاہوں گا وہ اس لیے کہ ایک طرف پارٹی کے قائد آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ ہیں بالکل ہیں میاں نواز شریف صاحب انتخابی سیاست کے لیے اس وقت ناہل ہیں اب کل جو میاں جاویل لطیف صاحب کہہ رہے تھے میں درہا ایک کلپ چلانا چاہوں گا پھر میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے درہا کلیرٹی آ جائے گی کہ اس طرح کی ایک سوٹ کیوں پڑھ رہی ہے درہا کلپ دیکھیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم کشت کو بنا دے چوتھی دفعہ وزیر اعظم کون نواز شریف صاحب یہ ایکسسائز آئے نو سیاست آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ٹھیک ہے جوش میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اتنا ایک چیز کے اوپر سٹریس ڈالنا کوئی اور نہیں صرف نواز شریف صاحب لیکن فیکٹ آف دا میٹری ایسے میں نے پہلے عرص کیا میاں صاحب واپس آ بھی جاتے ہیں تو شریف لے بھی آتے ہیں الیکشن بھی ہو جاتا ہے وہ پرائم میسٹر ایسے اس صورتحال میں تو بن نہیں سکتے دیکھیں پہلی بات ہے کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے سیاسی جلسے میں ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا جیسے آپ نے کہا اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی اقتدار میں آئے گی اور نواز شریف صاحب بھی اس پارٹی اس پارٹی کے سربراہ ہیں روح اروان ہیں تو وہی پرائم میسٹر بنیں گے اب جہاں تک آہ الیکٹ ہونے کی بات ہے میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اور آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں جو میاں صاحب کے دونوں کیسز ہیں ان کے بارے میں اتنا ابحام ہے اور ان کیسز میں اتنی فلاو ہے اتنی فلاوز ہیں اتنی غلطیاں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپیل میں کھڑے ہو سکتا ہے مدب ری وزٹ اگر ہوگے نہیں کنوکشن جو کنوکشن اپیل میں ہوں مدب یہ بالی اچھا جو آپ جن میں کنوکشن ہوئی بھی دو کنوکشن ہے نا بلکل ٹھیک تو وہ بات ختم ہو جائے گی دوسری جو بات ہے ایک تو نائلی بھی ہے جنہوں سپریم کورٹ سے ہوئی تھی وہ بھی جی آپ آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک عقامے کے لیے آپ جو ڈریکٹر بنتے ہیں اور یہ عام بات ہے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے یہ قانون کے مطابق ہے اس میں کوئی قانونی ریچ نہیں ہے اس کی فیز نہ لینے پر آپ پوری زنگی کی نائل ہو سکتے ہیں ہاں وہ اس کے بارے میں بہت سے لیگل ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی وہ خیر سپریم کورٹ اگر اسے ری وزٹ کرنا چاہے موسیقی